عوام نے پیٹرول پر صرف آٹھ ڈیزل پر گیارہ روپے کمی کو انتہائی کم خرار دے دیا سوال اٹھا دیے کیا آٹھے ڈال کا بھاؤ کم ہوگا؟ کیا بسوں ویگنوں کے کھرائے کم ہوں گے؟ کیا سبزی بھل دام کم ہوں گے؟ کیا بجلی گیس کے بل کم ہوں گے؟ کیا مہنگائی کم ہوگی؟ نگرا حکومت نے پیٹرول پر چبون روپے بڑھائے آٹھ روپے کم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا پیٹرول کی نئی قیمت تین سو تائیس روپے ارتیس پیسے ڈیزل کی قیمت گیارہ روپے کمی کے بعد تین سو اٹھارہ روپے اٹھارہ پیسے فی لٹر ہو گئی وزارت خزانہ کے مطابق تیل کی عالمی قیمت میں کمی اور روپے کی قدر میں بہتری کے بعد قیمتوں میں کمی کا فیصلہ کیا گیا پیٹرول پر ساٹھ روپے اور ڈیزل پر پچاس روپے فی لٹر لیوی برقرار رکھی گئی آئل مارکٹنگ کامپنیوں اور ڈیلرز منافعے میں فی لٹر اٹھاسی پیسے کا مزید اضافہ کر دیا گیا کراچی میں خواتین کو حراسہ کرنے کا ایک اور واقعہ موٹر سائیکل سوار اوباش کی یونیورسٹی سے گھر جانے والی وین سوار طالبات کے سامنے نازیبہ حرکات طالبات نے ویڈیو بنا کر وائرل کر دی ایڈیشنل آئی جی کراچی کا نوٹس ملزم کی نشاندہی کر کے فوری گرفتار کرنے کے احکامات روح سال کراچی میں خواتین کو حراسہ کرنے کے ساتھ سے زائد واقعات پیش آ چکے کراچی پولیس پانچ جولائے کو گلستان جوہر میں لڑکی کو حراسہ کرنے والے کو تا حال گرفتار نہ کر سکی گلی سے گزرتی لڑکی پر چھپٹنے کی ویڈیو جولائے میں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی گلستان جوہر نوٹ گراچی اور فیڈرل بی ایریا میں خواتین کو حراسہ کرنے والوں کو پولیس تا حال نہ پکر سکی بلدیا ٹاؤن اور اورنگی ٹاؤن میں خواتین کو حراسہ کرنے میں ملوث دو ملزمان کو گرفتار کیا گیا لوگ بچیوں کو تو احتیاط سے چلنے کی ہدایت دیتے ہیں لیکن لڑکوں کی تربیت پر توجہ نہیں دی جاتی ملک میں خواتین کو حراسہ کرنے سے متعلق بڑھتے واقعات پر ماہر نفسیات پروفیسر اقبال آفریدی کا رتعمل جیو نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ والدین اور اساتحظہ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا بندوبست بھی کریں جزا اور سزا کے قانون پر عمل درامت کے بغیر صورتحال تبدیل نہیں کی جا سکتے ترک دار الحکومت انکرہ میں وزارت داخلہ کی عمارت کے قریب خود کچھ دھماکا دو حملہ آوروں میں سے ایک پولس کی فائرنگ سے مارا گیا دوسرے نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا فائرنگ کے تبادلے میں دو پولس اہلکار زخمی بھی ہوئے واقع کی سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آگئی دھماکہ ترکیہ کے پارلیمنٹ کے سال کے پہلے اجلاس سے چند گھنٹے پہلے کیا گیا پارلیمانی سال کے پہلے اجلاس سے ترک صدر عجب طیب اردوان کے خطاب سے پہلے ہوا نواز شریف پاکستان کو بہرانوں سے نکالنے آ رہے ہیں ملک کی معیشت بحال کریں گے دہشتگردی کا خاتمہ کریں گے مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کا یوت پولنٹیئرز کے اجلاس سے خطاب کہا نواز شریف عوام کو مہنگائی سے نجات نوجوانوں اور مزدوروں کے لیے روزگار امن اور ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز کریں گے مریم نواز کی اجلاس میں آمد پر پرجوش ناروں سے زبردست استقبال کیا گیا مریم نواز آج شہدرہ میں بھی کارکنوں کے اجلاس سے خطاب کریں گے قوم جانتی ہے کہ ہمیں معاشی لحاظ سے کس نے دلدل میں ڈالا مقدمات عدالتوں میں ہیں دھاندلی کی پیداواز شخص دوبارہ واپس نہیں آئے گا سربرا جے یو آئی فی مولانا فضل رحمان کی صاحبال میں میڈیا سے گفتگو کہا الیکشن کمیشن نے جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کرانے کا کہا ہے الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے ہم ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہیں پوری قوم کو نواز شریف کو ویلکم کرنا چاہیے ملیر سعود آباد کراچی میں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کا جلسہ آج ہوگا ایمکیو ایم رہنماوں کا جلسہ گاہ کا دورہ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ اس ٹاؤن میں جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اسی طرح 29 ٹاؤنز میں کریں گے ایمکیو ایم پاکستان کے جلسے میں عوام خود آئے گی کراچی میں ایمکیو ایم 22 سیٹوں پر تمام قومیت کے افراد کو ٹکٹ دے گی ہماری کوششوں سے مردم شماری میں 73 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہوا مصطفیٰ مصطفیٰ میں عید ملاد و نبی پر کیے گئے خودکش حملے کا ایک اور زخمی دم توڑ گیا شہدہ کی تعداد ساتھ ہو گئی بلوچستان حکومت کا سان ہے مصطفیٰ کے شہدہ کے خاندانوں کے لیے پندرہ پندرہ لاکھ روپے انداد کا اعلان شدید زخمیوں کو پانچ پانچ لاکھ اور زخمیوں کو دو دو لاکھ روپے دیے جائیں گے نگرام وزیر اطلاع جانا چکزائی نے کہا کہ آرمی چیت نے دورے کے دوران عظم کا اظہار کیا کہ ہر شہید کا بدلہ لیں گے مصطوم واقعے کے تانے بانے اگر بھارت سے ملے تو بھرپور جواب دیں گے گزشتہ روز نگرام وزیر داخلہ سیفراز بکتی نے کہا تھا کہ بلوچستان میں دہشتگردی کے منصوبہ سازوں، سہولتکاروں اور دہشتگردوں کی نانی ایک ہے واقعات کے پیچھے بھارتی خفیہ ایجنسی رو ہے سوبے کے سب سے بڑے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں لاوارسوں کی طرح پڑھے ہیں ہنگو دھماکے کے ایک زخمی کے رشتہ داروں کا ویڈیو بیان کہا زخمی کی ٹانگ سے خون بھی رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں افسران صرف فوٹو سیشن کے لیے آتے ہیں اسپتال انتظامیاں پیر کے دن سے علاج شروع کرنے کا کہہ رہی ہے اسپتال درجمان محمد آسم کی زخمی کے رشتہ داروں کے الزامات کی تردید کہا زخمیوں کو ہر ممکن علاج فرہم کیا جا رہا ہے لیڈی ڈیڈنگ اسپتال میں جمعے کو ہنگو میں ہوئے دھماکے کے دو زخمی زیر علاج ہیں مشیرے سہد کی اسپتال آمد زخمی مریض سے ملقات کہا زخمی کی معمولی شکایت ہی دور کر دی گئی باقاعدہ چیک اپ کیا جا رہا ہے میاں والی میں کنڈل پیٹرولنگ پوسٹ پر دہشتگردوں کا حملہ پنجاب پولیس نے ناکام بنا دیا آئی جی پنجاب کے مطابق دس سے بارہ دہشتگردوں نے ایک انڈل پیٹرولنگ پوسٹ پر حملہ کیا چھت پر تائینات جوان کی فائرنگ سے دو دہشتگرد مارے گئے دہشتگردوں نے دو طرف سے حملہ کیا تھا حملے میں ہیڈ کانسٹیبل حارون خان شہید ہوئے سی ٹی دی حکام کے مطابق میاں والی میں مارے گئے دونوں دہشتگردوں کی شناکت ہو گئی ہے زبین نواز و محمد خان کا تعلق کل ادم ٹی ٹی پی کے ٹی پو گروپ سے تھا دہشتگرد زبین نواز کل ادم ٹی ٹی پی لگی مروت کے کمانڈر عرشد نواز کا بھائی تھا دہشتگردوں کی شناکت انٹیلیجنس ایجنسیز اور جدید سوفٹ ویرز کی مدد سے ہوئی نگرا وزرعظم انوار الحق کاکڑ کی ترکیے میں دہشتگرد حملے کی مصمت کہا امید ہے ترکیے رجب طیب اردوان کی قیادت میں دہشتگردی کے چیلنج پر جلد قابو پالے گا پوری پاکستانی قوم کی ہمدردیاں برادر ملک ترکیے کے ساتھ ہیں واقعے میں زخمی اخفرات کی جلد سے احتیابی کے لیے دعا کو ہیں سابق وزیر اعظم شہباز شریف کے ترک دار الحکومت انکرہ اور میاوالی میں دہشتگرد حملوں کی مضمت کہا بینل اقوامی تحقیقات کی ضرورت ہے کہ ترکیے میں دہشتگردی کی واقعات کی پیچھے کون ہے سابق وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پنجاب پولیس نے عیسیٰ خیل کی کندل چوکی پر دہشتگردوں کا حملہ ناکام بنایا بہادری اور فرز شناسی کو سلام پیش کرتے ہیں دہائیوں سے پانی کی منصفانہ فراہمی کا منتظر شہر کراچی یومیاں ایک سو بیس کروڑ گیلن پانی درکار لیکن سپلائے نش سے بھی کم شہر کی آدھی آبادی پانی جیسی بنیادی ضرورت سے ہی محروم اور باقی شہر کی آبادی کو پانی کی غیر منصفانہ تقسیم لائن لکھج چوری اور پانی کی غیر قانونی فروخت میں ملاوث مافیانے شکنجے میں جھکڑا ہوا ہے تیرینہ مسئلہ حل کرنے کے لیے شہر میں پچاس سے زائد غیر قانونی ہائیڈرنٹس ختم کر دیے گئے سینکڑوں غیر قانونی کنیکشنز بھی کاٹے گئے میر کراچی مرتضی وحاب کا دعویٰ ہے کہ مافیا کے خلاف وارٹر بورڈ، پولیس اور رینجرز کاروائیوں سے شہر کے بہت سے علاقوں میں پانی کی قلت ختم ہو گئی لیکن حقیقتاً غیر قانونی ہائیڈرنٹس اور پانی چوروں کے خلاف آپریشن کے بعد بھی شہر میں پانی کی فراہمی معمول پر نہیں آسکی ہے عوام کا کہنا ہے کہ ٹینکر مافیا نے آپریشن پر اثر انداز ہونے کے لیے وارٹر بورڈ اہلکاروں سے مل کر پانی کی مصنوعی قلت پیدا کر دی ہے ٹینکر نایاب اور دام دگنے کر دیئے ہیں کالی بھیڑوں کے خلاف کاروائی کی جائے دھابیجی پمپنگ سیشن سے کراچی کو پانی فراہم کرنے والی دو پائپ لائنیں پھٹ گئیں وارٹر کوپریشن ذرائع کے مطابق بجھلی کے اچانک بریک ڈاؤن کی وجہ سے پائپ لائنیں پھٹیں متاثرہ لائنوں کی مرمت کا کام شروع کر دیا گیا ہے مگرا حکومت نے پرچون ذرات اور ریل سٹیٹ سیکٹرز پر ٹیکس آئید کرنے کا منصوبہ بنا لیا منقولہ اساسوں پر دولر ٹیکس لگانے پر بھی غور شروع کر دیا مقصد ایف بی آر کا بانوے خرب روپے کا ٹیکس حدف پورا کرنا ہے ذرائع کے مطابق حکومت آئندہ دو سال میں ٹیکس ٹو جی ٹی بی کی شرح پندرہ فیصد پر لائے گی غیر منقولہ املاق پر کیپٹل گینز ٹیکس میں مزید اضافہ بھی کیا جائے گا کمباکو، چینی، خاد، سمنٹ اور دیگر شعبوں میں ہونے والے ٹیکس زیاہ کو روکنے کے لیے ایف بی آر، مائشت کو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم میں لانے کے لیے ڈیجیٹالائزیشن کا منصوبہ بھی زیر غور ہے پوائنٹ آف سیلز، سنگل وینڈو اور ڈیجیٹل انوائسنگ مکمل طور پر نافذ کی جائے گی ستمبر میں ڈالر کی ریورس گیر نے پاکستانی روپے کو ستمبر میں دنیا کی بہترین کرنسی بنا دیا بلومبرگ کی مطابق گزشتہ ماہ میں ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی کرنسی میں 6.2 فیصد بہتری آئی گزشتہ ماہ ڈالر کی غیر قانونی تجارت، سمگلنگ، سٹے بازی کے خلاف کریک ڈاؤن کے نتیجے میں ڈالر کی قیمت میں 18 روپے کی کمی ہوئی ہے نگرہ وزرعظم انوار الحقاقر کی چینی صدر شیچن پنگ کو چین کے قومی دن پر مبارک بات اپنے بیان میں انوار الحقاقر نے کہا کہ پاکستان کو اپنے آئرن برادر کی کامیابیوں پر بہت فخر ہے آج چین امن و استحکام کے ساتھ ساتھ دنیا کی ترقی کا انجن بھی ہے پاک چین دوستی زندہ بات ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی تاریخ میں ایک ماہ کی توسیع کر دی گئی ٹیکس کوشواریں اب 31 اکتوبر تک جمع کرائے جا سکیں گے ایف بی آر کے مطابق ٹیکس کوشواریں جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع تجارتی اداروں اور ٹیکس بار اسوسیشن کی دخواست پر کی گئی تیس ستمبر تک ساڑھے اٹھارہ لاکھ سے زائد افراد نے ٹیکس ریٹرن جمع کرا دیئے تھے سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر کا کہنا ہے کہ شیخ رشید فاروق حبیب اور عثمان ڈار مسنگ پرسن ہو گئے عمران نیاز کی حالت سب کے سامنے ہے سیاسی جماعتوں اور چیف جیسس کی جانب سے مکمل خاموشی ہے اپنے بیان میں مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ اختلاف اپنی جگہ لیکن یہ کیسی رسمیں ڈالی جا رہی ہیں اپنے سابقہ جرنیلوں کو بچانے کے لیے تو نواز شریف کو دو دن میں پیچھے ہٹا دیا سیاستدان اور صحافی کب جا گئیں گے ملک بھر میں بجلی چوروں سے ہونے والی وصولیاں چودہ ارب تین تیس کروڑ تیس لاکھ روپے سے تجاوز کر گئیں سیکٹری پاور راشد لنگڑیال کا بیان کہا بجلی چوری کے خلاف مہم میں اب تک دس ہزار افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے بجلی چوری کے خلاف تائیس ہزار ایک سو باون ایف آئی آرز کا اندراج کیا گیا ریکاوری میں لیسکو تین ارب پیچاسی کروڑ بیس لاکھ روپے کے ساتھ سرے فہرست ہے حسکو نے دو ارب انتر کروڑ چالیس لاکھ روپے ریکاور کیے پیسکو نے دو ارب بیالیس کروڑ سیپکو نے ایک ارب تریسٹھ کروڑ اور میپکو نے ایک ارب باسٹھ کروڑ چالیس لاکھ روپے کی ریکاوری کی نگراہ وزیر اعلیٰ پنجاب موسی نقفی نے کینگ ایڈورڈ یونیورسٹی کے اپگریڈ کیے گئے حصوں کا افتتاح کر دیا ریڈنگ روم کیفیٹیریا میں سہولیات کا جائزہ لیا کھانے پینے کی اشیاء کا میار چیک کیا کچن میں کھانے کی اشیاء کی تیاری کا بھی مشاہدہ کیا کہا ریڈنگ روم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا بن گیا ہے اصل خوشی تب ہوگی جب پورا میو اسپتال اپگریڈ ہو جائے گا ملتان میں ایف آئی اے کی کاروائی ائرپورٹ سے آٹھ مسافر گرفتار ایف آئی اے حکام کا دعویٰ ہے کہ گرفتار افراد بھیک مانگنے کی غرض سے سعودی عرب جا رہے تھے تمام آٹھ مسافروں نے سعودی عرب جا کر بھیک مانگنے کا اعتراف بھی کیا ہے مسافروں کو ایف آئی اے سرکل آفس منتقل کر دیا گیا چند روز پہلے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے سیکٹری سمندر پار پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ بیرون ملک گرفتار بھیکاریوں میں نوے فیصد پاکستانی ہوتے ہیں ایراکی اور سعودی سفیر کہتے ہیں کہ ان کی جیلیں بھر گئی ہیں حرم کے اندر سے جتنے جیب کترے پکڑے جاتے ہیں ان میں بھی زیادہ تر پاکستانی ہیں کوئٹا میں جاڑے نے قدم رکھ دیا اے سی اور پنکھے بند ہو گئے شہریوں نے رات کو کمبل ہوڑنے کے ساتھ ساتھ گرم پانی کے لیے گیزر کا استعمال شروع کر دیا گرم کپڑے نکل آئے زیارت میں کم سے کم درجہ حرارت صفر کوئٹا میں تین اور کلات میں ساتھ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوش جبکہ جنوبی علاقوں میں گرم رہے گا گلگت بلکستان میں کہیں کہیں بارش کا امکان نئے دلی میں افغان سفارت خانے کا آج سے تمام سرگرمیاں بند کرنے کا اعلان افغان سفارت خانے کی جانب سے خط میں کہا کیا ہے کہ سفارت خانہ بند کرنے کی وجہ بھارت کا عدم تعاون ہے بھارت افغان مفادات کے لیے ختمات کی توقعات پوری کرنے میں ناکام رہا ہے امریکہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے امریکی سالسی میں ایک تاریخی معاہدہ تیہ کرنے کی جانب بڑھ رہے ہیں بھارت پر کینیڈین سکھ رہنما حردیب سنگھ کے قتل کے الزامات کے بعد امریکی اور کینیڈین یوریورسٹیز میں ہندو قوم پرستی کی مقالفت کرنے والوں کو قتل کی دھمکیاں دی جانے لگیں امریکی اخبار نیو آک ٹائمز کا کہنا ہے کہ مختلف ممالک نے بھارتی سفارتکاروں قوم پرست تنظیموں بی جے پی اور آر ایس ایس کی نگرانی شروع کر دی اخبار کے مطابق عالمی برادری اس لیے خاموش ہے کیونکہ بھارت کو چین کے مقابل کی حیثیت دی گئی ہے